بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ میجیکل ہیئر ریمیڈی شروع کروں گی جس کا آپ پروٹین ماسک یا کیریٹین ماسک بھی بول سکتے ہیں جس کے ریزلٹ آؤٹ کلاس ہیں آپ کے بال بہت زیادہ روح کے بے جان کمزور ہو گئے ہیں اور ٹورتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروٹین ٹریٹومیٹ کی ضرورت ہے جس ٹو انگریڈن کے ساتھ ہم ہیئر پروٹین ماسک ریڈی کریں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ان انفرومیٹیو ہونے والی ہے اپنے ویڈیو کو فل واج کا نہ کوئی بارٹ سکپنے کا نہ بٹا ریو ویٹنگ پر در ڈیلے لیسٹ ٹار اسلام علیکم میں ایوریمان امزنی شاہ فاطمہ hope you guys doing very well انشاءالام perfectifying شکر الحمدلیل I'm back with another video let's get started اچھا جی آج میں آپ کے ساتھ اپنے بالوں کی کیرٹین ٹریٹمنٹ شیئر کروں گی کہ میں گھر بھی اپنے بالوں کی کیرٹین ٹریٹمنٹ کس تھی کسے کرتی ہوں اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس ٹیمیڈی شیئر نہ کروں بلکہ اس سے ریلیٹر کچھ نہ کچھ نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ یا ہیئر کرٹین ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اسے ہمارے بالوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے ہم بالر سے بھی ڈیفرنٹ ڈائیو کی کرٹین ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں بٹ سستے میں ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہیئر کی آوٹر لیئر جس کو ہم کیوٹیکل بولتا ہے اس میں قدرتی طور پر پروٹین موجود ہوتا ہے بٹ جب ہم اپنے بالوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہیئر ٹول یوز کرتے ہیں فیشن ڈائیوز کرتے ہیں بلیج کراتے ہیں تو ہمارے بال رائے ڈیمیج انفیزی ہو جاتے ہیں اور یہ قدرتی پروٹین ختم ہو جاتا ہے سو پروٹین ماس یوز کرنے سے ہمارے بال ہیلدی شینی سموت اور فریز فری ہو جاتے ہیں ہمارے بالوں میں ایک نئی جانا جاتی ہے آئی جو پروٹین ماس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سہیئر کریٹین یا پروٹین ماس کو ایگزیکٹلی ویسی پریپیئر کرنا ہے جیسا کیا کئی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے پروٹین ماس بنانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ فلیکس سے جیل اور رائس وارٹر ریڈی کرنے کی نید ہے آئی جی سب سے پہلے ہم رائس وارٹر ریڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ رائس آپ کے پاس جو بھی رائس آپ یوز کر سکتے ہیں تو جتنا پرانا ہوگا اتنا چھا ون ٹیپل سپن کے راؤن میں اس میں ایڈ کروں گی رائس اور اب میں اس میں ون کپ کے راؤن ہی ایڈ کر دوں گی وارٹر اچھا جی ونٹر میں آپ اوورنائٹ کے لیے اور سمر میں آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے رائس کو سوک کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری رائس کو سوک ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے سب سے پہلے مکس کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ بلکل اچھے سے سوک ہو چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہی ہوں look at this سوک ہونے کے بعد رائس اس تک سے پھول جاتا ہے it means کہ ہمارا رائس وارٹر ہو چکا ہے ready اب ہمیں نیڈ ہوگی ایک سپریو بارٹل کی جس میں ہم نے اس رائس وارٹر کو ایڈ کرنا ہے again ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے then ہم نے اس سپریو بارٹل میں اس رائس وارٹر کو اچھے سے فیل اپ کر لینا ہے look like this as you know guys کہ رائس وارٹر ہمارے سکین اور ہیر کے لیے more beneficial ہوتا ہے رائس وارٹر نہ صرف ہمارے ہیر گروتھ کو increase کرتا ہے scalp کو neat and clean کر کے dendistry free رکھتا ہے اگر آپ کو scalp پہ ایچیں گے تو اس سے بھی relief دیتا ہے اب ہم نیکس پروسس کی طرف آتے ہیں برنر کو on کر کے flame کو ہم نے medium کر لینا next ہمیں نیڈ ہوگی cooking pan کی اب ہم اس میں add کریں گے one cup کے around water جیسے پانی ہلکا سا گرم ہوگا ہم نے پانی کو full boil نہیں کرنا ہے then ہم اس میں add کریں گے two two billion spoon کے around rice floor اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ چاول کا آٹا ہی use کریں جو ہم نے rice water ready کیا تھا اس کے جو چاول بچ گئے ہیں آپ اس کو boil کر کے mixی میں پیس کے بھی اس کا paste بنا کے use کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو 5 minute کے لیے low flame پر کوک کرنا اور ہمارا یہ paste ہو جائے گا ready اگر آپ چاول use کر رہے ہیں یا چاول کا آٹا use کر رہے ہیں تو اپنے hair care according اس کی quantity کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا paste almost ready ہو چکا ہے ہم نے flame کو off کر دینا اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کی koncertainسی نہ زیادہ thick ہونے چاہیے نہ زیادہ رنی look like this یہاں پہ ہمارا paste بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے کسی بھی wall میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا paste بلکل ready to use ہے اب ہم third process کے طرف آتے ہیں ہم نے یہاں پہ one cup پانی میں two table spoon add کی ہیں lck beach low to medium فلن پہ ہم نے اسے five to seven minute کے لیے کوک کرنا اور ہمارا flexis gel ہو جائے گا ready اچھا جی تھنڈا ہونے پہ ہم اس gel کو کسی بھی stander کی help سے ball میں stand کر لیں گے then ہم اس gel کو کسی بھی کانچ کے جانب میں convert کر لیں گے اب آپ اس gel کو fridge میں ایک ہفتے کے لیے store بھی کر سکتے ہیں لیجی جناب ہمارے all process complete ہو چکے ہیں اب ہم اس protein mask کو ready کرتے ہیں then میں آپ کے ساتھ share کروں گی کہ میں اس کو کسی کیسے apply کرتی ہوں so اس کو protein mask کو ready کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں add کروں گی flexis gel so یہ وہی flexis gel ہے جو ہم نے ابھی ready کیا تھا so سب سے پہلے ہم اسے میں add کریں گے two سے three table spoon یا four table spoon کے around اس میں flexis gel add کریں گے اگر آپ کے long hair ہیں تو آپ زیادہ بھی add کر سکتے ہوں just ہم نے two ingredients ہے یہ protein mask یا آپ اس کو protein mask کے لیے بنانا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے mix کرنا ہے اتنا mix کرنا ہے کہ یہ بالکل سموسا پیسٹ بنجھے look like this اچھا protein treatment کرتی کہ آپ کے بالو کی بہر والی لیا جس میں قدرتی protein موجود ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے بالو کے رسو کے بے جان ہوگے کمزور ہوگے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو protein treatment آپ کے بالو کو سلکی سموس شائنی بناتی ہے اور volume eyes بناتی ہے ہمارا hair protein 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 mask بالکل ریڈی ہو چکا اچھا جی ہم نے very easy and quick method کے ساتھ hairspray اور hair protein mask ready کر لیا اب ہم اس کے how to use پہ بات کر لیتے کہ ہم نے اس کو apply کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اسے hairspray کو اپنی hair کی root سے لے کے tips تک اچھے سے apply کرنا ہے 80% ہمارے بالویٹ ہونے چاہیے پھر ہلکے ہاتھوں سے ہم نے مساج کرنا then ہم نے اسے protein mask کو apply کرنا ہے ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ dry hair پہ آپ نے اس protein mask کو apply نہیں کرنا ہے اچھا جی hairspray کے فوراں بعدی wet hair میں آپ نے protein mask کو apply کرنا start کر دینا ہے آپ نے اس protein mask کو اپنی root سے لے کے tips تک اچھے سے apply کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا then آپ نے کوئی shower cap پہن لینے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے hair کو wash کر لینا ہے اگر shower cap نہیں ہے تو آپ اپنے hair کو t-shirt سے یا shopping bag سے بھی cover کر سکتے ہیں جسے ہماری hair کو heat provide ہوگی اور اس protein mask کے result ڈبلسک triple ہو جائیں گے دو گھنٹے کے بعد آپ نے shower cap کو remove کر دینا 5 منٹ کے لیے اپنے head کا مساج کرنا then کسی اچھے سے شمپس اپنے hair کو wash کر لینا آپ اس protein mask کو week میں one time بھی use کر سکتے ہیں two time بھی use کر سکتے ہیں میں every week use کرتی ہوں آپ نے اس protein mask یا keratin mask کو لازمی try کرنا ہے believe me guys اگر آپ نے ایک بار try کر لیا آپ اسے بار بار try کریں گے then اپنا feedback میرے ساتھ آکے share کرنا یہ آپ کے hair growth کو بھی increase کرے گا اور آپ کے hair fall کو بھی control کرے گا hope you guys آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ useful informative رہی ہوگی انشاءاللہ see you soon my next ویڈیو till then take care اللہ حافظ